اسلام علیکم ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے گزشتہ کئی ہفتوں کئی مہینوں سے ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے خیبر پختون خواہ صاحب کا قبائلی علاقے اور بلوچستان کے اندر آئے روز ان کی طرف سے کئی جو حملے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ان کا وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں صرف گزشتہ تین ماہ کے اندر جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے ایک سو اکتالیس دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یا جو حملے ہیں ان کی ذمہ داری قبول کیا اور اب لگتا یہ ہے کہ قبائلی علاقوں صاحب کا جو قبائلی علاقے ہیں خیبر پختون خواہ کے علاقے ہیں بلوچستان ہیں اب آہستہ آہستہ وہ شہری جو علاقے ہیں ان کا رخ کر رہے ہیں اور خاص کر کے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں کے بعد پہلا خودکش حملہ ہوا آئی ٹین ٹری جو ریزیڈنشل ایریا ہے اور اب اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی ہائی ایلٹ ہے اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اسلام آباد کا جو میریٹ ہوتل ہے اس کو وہ نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو امریکہ ہے اور امریکی حکومت ہے ان کی طرف سے ایک ٹیرر الرٹ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ اسلام آباد کا جو میریٹ ہوتل ہے اس میں نامعلوم افراد دہشت گردی کا جو کاروائی ہے وہ کر سکتے ہیں اور امریکیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے نامعلوم افراد کی بات کی ہے ظاہر ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا ذکر نہیں کیا لیکن امریکہ نے باقاعدہ طور پر پبلکلی یہ ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے شہریوں کو اور خاص کر کے وہ امریکی جو اس وقت پاکستان میں امریکی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ میریٹ ہوتل جانے سے اجتناب کریں اور اپنی جو غیر ضروری نکل و حرکت ہے اس کو بھی ریویو کریں کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا یہ چھٹیوں کا دن ہیں ان میں دہشتگردی کا جو واقعہ ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ایک سگنفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کی طرف سے اس طرح کی سپیسیفک ٹیرر تھریٹ الرٹ جاری کرنا کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے نائن الیون کے بعد دہشتگردی کی بڑے بڑے واقعات ہوئے اور دوہزار آٹھ ستمبر میں بھی اسلامباد کا جو میریٹ ہوتل ہے اس کو دہشتگردوں نے نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں ساٹھ پاکستانی شہری اس میں جہاں باق ہوئے تین سو کے قریب زخمی ہوئے اور وہ جو دہشتگردی کا واقعہ تھا وہ میں نے خود کور کیا اسلامباد کا جو میریٹ ہوتل ہے اس کے سامنے جو ڈبل روڈ تھی اتنا بڑا وہ تھماکہ تھا کہ جو ڈبل روڈ تھی ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کبھی ڈبل روڈ تھی ہی نہیں وہ ایک کھندر میں تبدیل ہو گئی تھی وہاں پر سامنے جو درخت تھے وہ جڑ سے اکھڑ گئے تھے ان کو وہ آگ سے جل گئے تھے مکمل طور پر کیونکہ جو اس وقت حملہ ہوا تھا میریٹ ہوتل پر باقاعدہ طور پر دہشتگردوں نے ایک جو ڈمپر جو پورا ٹرک ہے اس میں جو ایکسپلوسف بھر کے میریٹ ہوتل کے سامنے اس کو اڑا دیا تھا جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اور سب سے بڑا جو پاکستان کے ایمیج کو اور اسلام آباد کے ایمیج کو جو دھچکا لگا تھا کیونکہ جو میریٹ ہوتل ہے جو لوگ اسلام آباد کے محلے وقت سے واقف ہیں میریٹ ہوتل جو ہے وہ ریڈ زون سے تھوڑا ہی باہر ہے بلکہ ایک حساس ایریے میں وہ واقعہ ہے کیونکہ اگر آپ میریٹ ہوتل کو جانتے ہوں تو اس کو بالکل اکروس در روڈ جو منسٹر انکلیو ہے جہاں پر تمام جو وزراء ہیں ان کے گھر ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا اور آپ آگے چلے جائیں تو سیکریٹیریٹ ہے جہاں پر عام جو بفاقی جو ادارے ہیں ان کے دفاتر ہیں اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ہی وزریعظم ہاؤس ہے اور پھر باقی پرائی منسٹر جو پرائی منسٹر آفیس ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پارلمنٹ ہاؤس ہے تو اس حساس علاقے میں ایک پورا ڈمپر ایکسپلوسیبز کے ساتھ پھر کے لے جانا اور سیکسیس فولی اس کو ایکسپلوٹ کرنا یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فیلیر تھا انٹیلیجنس فیلیر تھا سیکیروٹی اداروں کا فیلیر تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے جو پیدر پہ ان دہشتگر تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کیے تو پاکستان کے اندر کافی حد تک جو پیس ہے وہ واپس آ گیا تھا اور اسی وجہ سے اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ اسلام آباد آپ کو ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا ایسے لگتا تھا کہ ہر طرف چیک پوسٹیں تھیں ہر طرف ہر چپے چپے پر آپ کو پولیس ایل کار نظر آتے تھے لیکن حالیہ سالوں میں کیونکہ سیکیورٹی کی حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ پاکستان کے اندر پھر جو خاص کر کے اسلام آباد کے اندر جو اس طرح کی جو سیکیورٹی چیک پوسٹس نہیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن اب ایک دفعہ پھر اسلام آباد جو ہے لگتا ہے کہ دہشتگردوں کے نشانے پر ہے اور جو میرے خیال میں وجوہات ہیں جو امریکہ کی طرف سے بھی ٹیرر الیٹ جاری کیا گیا اور پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد کو ہائلائٹ پر رکھا ہوا ہے کیونکہ کچھ ایسی ویڈیوز کل ادم طریقے طالبان پاکستان کی طرف سے بھی جاری کی گئی ہیں مثلا ایک ویڈیو مبیانہ طور پر جو میری نظر سے گزری ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بلکل اسلام آباد کے قریب ہی سے ایک ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا ایک دہشتگرد ہے وہ اپنے کیمرے سے جو پاکستان کا جو ریڈ زون ہے اس کا علاقہ جو پارلیمنٹ ہے سیکریٹیریٹ ہے اس کو واضح طور پر اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر وہ فوکس کرتا ہے ایک چٹ کے اوپر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے طریقے طالبان پاکستان اور پھر نیچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وی آر کمینگ اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اگر تو وہ ویڈیو باقی ہی آثنٹک ہے کہ جو کل ادم طریقے طالبان پاکستان کے جو دہشتگرد ہیں وہ اسلام آباد یا اسلام آباد کے اطراف میں موجود ہیں اور وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اسلام آباد کے اندر دہشتگردی کی ایک بڑی کاروائی کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ میرے خیال میں کنسرن والی بات ہے کیونکہ کچھ ماہ پہلے کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اسلام آباد ایک دفعہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر آ سکتا ہے یا دہشتگرد اتنے قابل ہو جائیں گے کہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد اور جو پاکستان کے باقی بڑے جو شہری علاقے ہیں ان کو نشانہ بنائیں اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان جب سے اقتدار میں واپس آئے ہیں جو پاکستانی حکام کی توقعات ہیں اس کے برعکس جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے مضبوط ہو رہی ہے بلکہ دوبارہ سے وہ ان کے اندر کپیسٹی بھی آ رہی ہے کہ وہ اب نہ صرف سابقہ قبائلی علاقے بلکہ اب اسلام آباد میں بھی دہشت گردی کے جو حملے پلان کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے اور اس حوالے سے میرے خیال میں جو پاکستانی حکام ہیں اس وقت مشاورت جاری ہے ایک میجر ریویو بھی ہو رہا ہے اور جو میری اطلاع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں اور جس طریقے سے تحشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان فیکٹ آپ کو اگر آداد و شمار بھی بتائیں تو جب سے افغان طالبان اگست دو ہزار اکیس میں اقتدار میں واپس آئے ہیں اس وقت سے اب تک تقریباً چار سو بیس تحشت گردی کے واقعات پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ ایک بہت بڑا انکریز آیا ہے باوجود اس کے کہ اس میں دو دفعہ جو کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہے انہوں نے جنگ بندی کا بھی اعلان کیا تھا لیکن جنگ بندی کے اعلان کرنے کے باوجود تحشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں آئی اور اس تناظر میں اب جو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ خاص کر کے جو خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے تحشت گرد ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری معلومات ہیں اس وقت اس بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان کو ماضی کی طرح ایک اور فوجی آپریشن کرنا پڑے ٹی ٹی پی کے خلاف اور جس طریقے سے ٹی ٹی پی تیزی سے دوبارہ سے جڑ پکڑ رہی ہے تو اس کا کلہ کامہ کرنے کے لیے ایک اور فوجی آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے یہ بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے کیونکہ پاکستان نے بڑا سکسسفولی دہشت گردی کو شکست دی تھی یا کم از کم جو کلہ دم تحریک طالبان پاکستان تھی یا اس سے جو جڑے گروہ تھے ان کو پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے ہوں یا باقی جو ایریاز ہوں ان سے نکال باہر کیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر یہ جو دہشت گرد ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں اور آئی تنک اس موقع پر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس کا بھی آئیڈیا تھا کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اب یہ واضح ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے یہ جو دہشت گرد تھے ان کو پاکستان واپس آنے دیا گیا اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان واپس آ کے ہتھیارت پھینک دیں گے اور ایک عام شہری کی طرح اب اپنی زندگی گزر بسر کریں گے لیکن انہوں نے ان مذاکرات کا اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھایا اور ایک تفہہ پھر جو ہیں وہ یہ جو تمام دہشت گرد گروہ ہیں یہ منظم ہو رہے ہیں اور یقینی طور پر ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کو پہلے ہی سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور ایک تفہہ پھر ٹی ٹی پی جیسا جو گروہ ہے اس کا دوبارہ منظر عام پہ آنا اور اس طرح دہشت گردی کے واقعات کرنا ان کی ذمہ داری قبول کرنا یقینی طور پر پاکستان کے چیلنجز میں مزید اضافہ کرے گا نیوی دلیس اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہائی الیٹ ہے اور امریکی حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جو میریئٹ ہوتل ہے اس کو دہشت گرد رکھا ہوا ہے اور خاص کر کے جو ریڈ زون کا ایریا ہے وہاں پر جو چیکنگ ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور لوگوں سے بھی کہا گیا ہے عام شہریوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی سسپیشس ایکٹیویٹی دیکھیں تو ضرور متعلقہ حکام کو اس سے اطلاع کریں آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ نحن سپیشس بنا